بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوست امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور جو ریگلر نارمل اکاؤنٹ ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ گلت فیمیاں ہیں لوگوں کی وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا گلت فیمیاں کو دور کروں گا تو انشاءاللہ جتنے بھی بھائی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے غلط میں سوچ میں ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کی غلط فیمیاں دور ہو جائیں گی یا پھر یہ کہہ لیں کہ جو بھی ان کے مائنڈ میں ایک سوال آتا ہے یا ان کی سوچ ہے وہ جتنی بھی سوچ ان کا جواب جو ہے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گا دوں گا سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی دوستو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو کہ ایک آورسیز پاکستانیوں کے لئے یہ پاکستان کی بینک میں ہی اکاؤنٹ ہے لیکن یہ صرف اور صرف آورسیز پاکستانیوں کے لئے جو کہ آورسیز ہیں پاکستان سے باہر ہیں تو یہ صرف ان کے لئے اکاؤنٹ ہے یہ بہت ٹائم پہلے ان کا آگاز کر دیا گیا ہے اور تقریباً بہت لوگوں نے اس اکاؤنٹ کو اوپن کیا ہے یوز کر رہے ہیں اور بہت اس اکاؤنٹ کو روشن ڈیجیٹل کو اکاؤنٹ کو اوپن نہیں کر رہے ہیں اور اگر کسی نے اگر کیا بھی ہے تو ان کو یوز نہیں کر رہے ہیں ان کے بہت ساری وجوہات ہیں بہت سارے مائنڈ میں سوال آتے ہیں لیکن جو اہم سوال ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو کہ کمنٹس میں مجھے دیکھنے کو ملیں کمنٹس کی ہیں لوگوں نے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولنے کے بعد کیا ہم پاکستان اگر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم جو نارمل اکاؤنٹ ہے وہ اوپن کروا سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں بہت بھائی اس حوالے سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہیں وہ اوپن نہیں کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پاکستان میں جا کے جو کون نارمل اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہم اوپن نہیں کر پائیں گے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے آپ اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد اگر پاکستان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو نارمل اکاؤنٹ ہوتا ہے پاکستان میں یوز کرنے کے لیے وہ بھی آپ لوگ اوپن کر سکتے ہیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے آپ لوگ بینک میں جائیں گے وہاں پہ جائیں گے آپ لوگوں سے وہ پوچھیں گے انہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا آپ لوگوں نے بولنا ہے کہ ہم کو نارمل اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ جو بھی اوپن کروانا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے روشن ڈیجیڈل اکاؤنٹ بہت ہی اچھا اکاؤنٹ ہے زبردست اکاؤنٹ ہے بہت ساری اس میں فائدے ہیں تو اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا زیادہ لمبا ویڈیو جو ہے نہیں کروں گا تاکہ جو بھی کامنٹس میں پوچھے گئے سوال تھے ان کا میں جواب یہاں پہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ویڈیا بھی لمبا ویڈیو لمبا نہ ہو جائے اور آپ لوگوں کے جو بھی مائنڈ میں سوال ہیں وہ یہاں پہ ان کے جواب مل جائیں ٹھیک ہے یہ بات ایک ہو گئی کہ آپ لوگ جو ہے ریگلر اکاؤنٹ جو اوپن کر سکتے ہیں جو اکاؤنٹ آپ لوگ وہاں پہ کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ روشن ڈیجیڈل اکاؤنٹ جو ہے یہ صرف پاکستانیوں کے لئے ہے اور اورسیز پاکستانیوں کے لئے ہے اس میں آپ لوگ اپنا جتنے بھی باہر سے پیسے یہاں پہ بھیجیں گے وہ آپ لوگوں کے محفوظ رہیں گے اور آپ لوگ پاکستان سے اس میں پیسے نہیں مانگوا سکتے ہیں پاکستان میں کسی بھی بینک سے آپ لوگوں کو پیسے اگر ڈپوزٹ کرنے ہے تو وہ نہیں ہوں گے اس اکاؤنٹ میں صرف اور صرف بیرون ملک سے اس میں رقم جو ہے وہ آئے گی یہ میں نے پہلے بھی بتایا اور بہت بھائی اس بات کو شاید جانتے ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے ایک اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ اوپن کی ہوئے جہاں پہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے لیے یہاں پہ فیسلٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے روشن اپنا گھر روشن اپنی کار روشن سماجی خدمت روشن ایکیویٹی انویسٹمنٹ اور روشن پینشن پلین اور نیا پاکستان سرٹیفیکٹ یہ تو پرانی چیزیں ہو گئی ہیں بہت بھائیوں کو معلوم ہیں لیکن نئے جو لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں یا نئے لوگ ہیں ان کو معلوم نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اگر پاکستان سے باہر ہیں تو اس کو ضرور اوپن کریں اس سے فائدہ اٹھائیں اور ایک بات بتا در چلوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو جو نارمل اکاؤنٹ ہے وہاں پہ فیسلٹی نہیں مل رہی اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آپ لوگوں کو ملتی ہے ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور دوسری بات بتاتا چلوں ایک سوال یہ بھی میں نے بتایا اور دوسرے سوال کا جواب یہ بھی ہے یہ بھی مائنڈ میں آتا ہوگا آپ لوگوں کے کہ ہم اگر ہمارا اگر پاکستان میں پہلے سے نارمل اکاؤنٹ اوپن ہے تو کیا ہم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں دونوں ہی ایک بات ہو گئی اگر آپ لوگ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہلے اوپن کروائیں یا بعد میں نارمل اکاؤنٹ ہے آپ لوگوں کا پاکستان میں رگیلر اکاؤنٹ جس کو بول دیں گے ہم پاکستان میں اپنا اوپن کروائے تو اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں اوپن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہلے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کر دیا ہے اب ہم پاکستان میں بھی اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کوئی بھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آگئی ہوگی یہ باتیں تھی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ اور بھی میں آپ لوگوں کو ان کی فائدے جو ہیں وہ بتاتا جاؤں گا کیونکہ بہت بھائیوں کی جو نئے آرہے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بہت سارے فائدے ہیں آپ لوگ ان فائدہ سے فائدوں سے ان جو سولیات سے ہیں فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئے ہوگی ویڈیو سے لگئے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت کیل رکھیے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ